تمام دوستوں کے میری طرح السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آسیف سینل اور آپ کے اکرے میں میرا یوٹیوب چینل آسیف ڈاکٹیکل امید ہے تمام دوست خیرے خیرے سے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے لئے انفرمیشن لیٹھ آیا ہوں وہ ہے چینجور کے مطلیق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک انفرمیشن دی چینجور کے مطلیق دیتا تھا وہ یہ آگے پڑے میں ہے یہ آٹو ریلی چینجور ہے ہے ٹھیک ہے دوستوں اس کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کئی دوستوں نے کہا تھا کہ یہ جی دو ٹرانس فرم کے دو ٹرانس فرم جہاں لگے ہوں تو وہاں یہ فیل ہے وہاں یہ کام نہیں کرتا دوستے ایسا نہیں ہے یہ چینجور ہے بہت اچھا چینجور ہے یہ دو ٹرانس فرم جہاں مرضی لگا لے یہ کام کرے گا لیکن ہر ایک چیز کی میاد ہوتی ہے وہ ترکہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس چینجور کے پانچ سال کی اس کی لائف سمجھ لیں تو پانچ سال تک آپ اس کے چینج کرا لیں ٹھیک ہے دوسرا لگا لیں اور اس کے آگے لازمی آپ لوگ بریکر لگائیں اس کے آرڈ جو اس کے آگے لازمی بریکر لگائیں اس کے اندر جو ان جاتی ہے بابلا سے تو یہ کام بہت اچھا کرتا ہے گا اور صحیح طریقے سے انسٹرال کیا ہو تو یہ بہت چینجور ہے چینجور ہے یہ الیکٹک چینجور ہے آٹو اور اس کے اندر ایک اوتی ریلے جو سے آٹومیٹک کرتی ہے تو دوستوں اگر جب آپ وہ ریلے جب ہیٹوں کے پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تنگ کرتی ہے لیکن چار پانچ سال چھ سال آرام سے نکال لیتے ہیں اس میں کوئی مسئل نہیں کرتا ہے ٹھیک دوستوں یہ تو تھا آٹو میں نے آپ کو جواب دے دیا روزو جنگ جو دو میٹر جہاں لگے ہیں اس کے لئے یا جہاں دبل لائیٹو جنریٹر سمسٹر مو جنرے لائیٹ جیدہ جنریٹر سمسٹر پر ان کے لئے یہ ان کے لئے دوستوں ہے روزو چینجور تو آپ کو میں آج بتانے لگا ہوں اس کے مطلعے کے چینج آور روٹلی کس سے لگاتے ہیں اور اس کا طرقہ کر کیا ہے پہلے تو میں آپ کو اس کے ڈبے سے باہر نکل کے دلاتا ہوں گا دوستو یہ اس کا آرگولہ کور ہے اور یہ اس کی مشینری اندر ہے روٹلی چینج آور کی اس کے یہ اندر اس کی ناب ہے آپ نے اس کے پیج سمارگ رکھتے ہیں اس کے پیج پڑے میں ہے دوستو یہ چینج آور ہے یہ روٹلی چینج آور ہےuen میں یہ افت ہوتا ہے ایک سیڈ پہ ایک میٹر دوسری دوسرے میٹر چینج کے لیے اپہ آپ سے آپ چینج مقاری کچھ نہ پڑے گا اور یہ ہاتھی سافٹ ہوتا ہے اور رام سے بچہ بھی اسے چینج کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے جس طرح ایک دوسرا چینجر ہوتا ہے وہ ہینڈل بڑا اس کو زور لگانا پڑتا ہے یہ تو بہت سوفٹ ہے یہ رام سے چینج ہو جاتا ہے ہاتھ سے ٹھیک ہے دوستو آپ کے جس کے ہر میں دو میٹر لگے ہیں یا جنیٹر لگا یہ اس کے لئے سمال کرتا ہے اس کے ہر میں دو میٹر لگے میں ہیں اور وہ لوڈ پندہ دن ایک میٹر پر چلائے اور پندہ دن ایک میٹر پر چلائے تو یہ چینج ہو جو ہے روٹلی کے بہت ہی فائدے مند ہے یہ ہمارے پر چینج ہو بڑا ہے یہ 32 ایمپیر کا دوستو ٹھیک ہے اس میں 32 ایمپیر کا ملتا ہے وہ 32 ملتا ہے تو آپ کو اپنے لوڈ کے ساپ سے آپ جتنے پر بھی جس کر لیں میں ہمارا تر لوڈ نید ہم تو یہ تھوڑ چھوٹا استعمال کریں گے جس کا روڈ زیادہ ہے وہ بینجا کا بھی سمال کر سکتا ہے 52 کا تو یہ ہر بندے پر ہے جس طرح جس کا لوڈ اس ساپ سے اس ایمپیر کا بڑا رکھا سکتا ہے ہمارا لوڈ نہیں تنا ہے تو ہم آج آپ کو یہ 32 کا آپ کو فٹ کر کے لائیں گے چینج آبر دوستو آپ نے ویڈیو پوری دہنی ہے اور جو میرے چینل پر دوست نمی آئے ہیں وہ میرے چینل پر سسکرائب کریں اور بیل ایک کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ کو ملتی رہے اور ایک بار بات اور سننے لائک لازمی کا دیکھ رہے ہیں لائک کرنے سے آپ کو پیسے نہیں کرتے آپ کو کوئی بھی لیکن ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے تو دوستو اس کا یہ چینج آبر ہے اس کو جہاں فٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بکس ہوتا ہے یہ کہ اس کا باکس ہوتا ہے یہ اس کا باکس ہے اس میں سراخ ہوئے میں ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کھول کے بدوال کے ساتھ فٹ کریں گے پھر آپ کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے یہ اس کا بکس ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم آپ کو لگانا سکلاتے ہیں اب تو آئیے شروع کرتے ہیں چلیں دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے انسٹرال ہوگا تو دوستو بسم اللہ الرحمن دوستو یہ جو ہمارے پر سپلائی ہیں یہ یہ سمجھ لیں کہ دونوں ہی واپڑا کی ہیں ایک میٹر کی اور یہ دوسری میٹر کی یا ایک جنیٹر کی سمجھ لیں اور ایک واپڑا کی سمجھ لیں میٹر کی ٹھیک ہے نکھتوں ہم نے پیچھے سے پہلے یہ سپلائی ہیں دونوں تاکہ یہ کوئی حارسہ نہ ہوگا آپ سے تو ہم نے پیچھے سے سپلائی ہیں آف کارلی ہیں ٹھیک ہے دوستو سپلائی ہیں آف کرنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے گھر کی سمجھ لیں کہ ہم نے لیپ یہ لگایا ہے بھائی یہ ہمارے گھر کی بیرنگ ہے ہمارے گھر کی یہ لیٹا سمجھ لیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے جو ہمارے پر بکسا ہے یہ ہم اس کے اندر دو پیج کے پیج کھولیں گے اور بکسا کھول کے اگلا کورتا رہیں گے ٹھیک ہے ڈوکٹر ہم نے بکسے کے پیج کھولی ہیں دو اور ہم اس کا کورت نکال لیں گئے اس کے اندر دو پیج ہوتے ہیں وہ کھول لیا ہم نے تو یہ بکسا ہمارا کھول گیا ہے یہ دوستو ہمارا بکسا کھول گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سے ہم نے دوار کسا سے لگانا اور اس کے اندر یہ دیکھیں پیج کے سراخ ہیں آپ نے یہاں اس کے پیچے کسنے ہیں تو دوار کے ساتھ کرنے ہے تو آپ نے ڈھلکل کے لگانے یا کیل سے لگانا ہے اور میں تو لکڑی کے پلائی پر کسنوں تو یہ ہمیں ایسی کسوں گا ٹھیک ہے دوستو ڈھل نہیں کریں تو سیل کے کیل لگائیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا جو ہے ہمارا فٹ ہو گیا ہے یہ بیچ میں ہم نے فٹ کر دیا دو پیج لگا کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے اور کنی چرس راڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ب tables کے اندر تاریں نکال نہیں ہے میٹر سپلائی ملج Bild رائی ملج دوستو ہم نے پچھے سپلائی بند کے ہوئے یہ بات پیجھا رہنا ہے تو آپ لوگ الرائی بند کریں ص کو کریں یہ ہم نے پچھے سا بریکر بند کرے گا دیا ہے جو ڈھلεις رائی کے آ آ رہے ہیں وہ ہم نے اوف کر دیا ہے مین بریکر اس کے ایم سی بی بریکر وہ ہم نے اوف کرتی ہے ہم نے سپلائی کی طریقہ باہر نکال دیا ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے جو ہے وہ ہم ابھی گھر کے سپلائی کو ٹھائر کر لگیں گے سب سے پہلے ہم اس کو بنا لیں اس کو فیڈ کر لیں پھر ہم اس کو فیڈ کریں گے دوستو آپ نے وائر جو ہے اس کے چاروں یہ سیری ہے چھیل لینے ہیں اور چھیلنے کے بعد میں آپ کو اتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایسا کہ چھیلنے آپ اس کو تھوڑے بڑے بڑے چھیلنے نا کیونکہ یہ طریقہ کارسکرم آپ کو لگانا کو دیکھیں اب اب یہ ہم نے فیڈ کرنا ہے یہ اس کے چاروں سیری چھلے میں ہمارے پاس تو ہم نے اس کو دوستو یہ دوستو یہ چینجر ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ روڈی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پوائنٹ دیکھنے اس کے اس کے بیچ میں کوئی بھی پتری نہیں ہیں دوستو ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں اس کے پوائنٹ آپ اس میں ہی dialOO ٹھیک کی ہوا ہے بیچے ہمیں پتری کی لگی بھی یہ ٹھیک ہے دوستو جو پتری ہے وہ ہماری آؤٹ ہے یہاں ہم نے گھر کی سپلائییں لگانی ہیں یہاں لگا لیں یہاں لگا لیں یہاں لگا لیں یہ دو گھر کی ملے یہاں ہماری ہے ایک نیگے ٹھیک ہے ایک ویج کے لین اور ایک ہو تھا ٹھیک ہے اب ہم اس سیڈ پر گھومتے ہیں یہاں دیکھیں اب ان کے پوائنٹ کے اندر کوئی پتری نہیں کوئی شارٹ سرکت کا ٹولا سسٹم نہیں ہے جو میں شارٹ کیا وہ یوں لگائی ہو کچھ لگائی ہو نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہماری یہ دو اوپر کی ایک لین ہے دو نیچے کی دوسری میٹر کی لین ہے اب یہاں آپ نے یہ کرنا ہے صاحب کہ فیس آپ نے یہاں یہاں لگانی ہے نیوٹلیں آپ نے آگے لگانی ہے ایک ہم سپلائی جو لگائیں گے میٹر کی سب سے پہلے وہ ہم نے ادھر لگانی ہے اوپر والے دو پوائنٹوں میں لین ہم پیچھے لگا لیں گے نیوٹل پیچھے لگا لیں گے لین کہتے ہیں فیس کو فیس ہم نے پیچھے لگانا دوستو اور نیوٹل جو ہے ہم نے آگے لگا لینے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک میٹر کی ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو یہ بتا دی ہے ہم نے کہ آپ نے جو پوائنٹ الگ ہے جس کے بیچ میں پتری نہیں ہے وہ میٹروں کی تاریں ہیں لین کی تاریں ہیں اور جس کے بیچ میں پتری ہے وہ ہماری گھر کی سپلائی لگنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریں یہ تو میں بتا دیا اب آپ کو میں آپ کو تاروں کو بتاتا ہوں کہ تاریں ہم نے کس سا لگانی ہیں دوستو ہم نے تاریں چھیل کے ہم نے ساتھ نسکی بہت پتار ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ تاروں کو یوں کر لینا ہے ٹھیک ہے وی بنا لینا یوں بھی اب ہم نے کہا کہنا یہ جیسے میبرا لیا لیا اب ہم نے یہ تھوڑا سا یوں مار دینا ہے ٹھیک دوستوں اور ایسی شیب بنا لیے نہیں ہوں یوں کہ جو آپ کے پاس تھمبل مجود ہے تو پھر آپ اس کے پر تھمبل لگائیں و تھمبل مجود نہیں مئ пери ستم تو ہم ایسے تارے لگیں گے ٹھیک تو اس سے وی بنا گئی ہوں نیچے ہم نے تھوڑا واڑ دے دی اور یہ بھی بنا لیے اس طرح آپ نے چاروں تارے ہیں بنا لیے نہیں ہے چار تارے دو میٹروں کی بنا لینے ہیں دونوں پسٹھ کے میٹروں کی اور ایک گھر کے سپلائی کے ہمارے چھے تاروں کی آپ نے اس طرح کے شیف بنا لینے ہیں میں یہ شیف بنا گیا آپ کو بتاتا ہوں بھی ملکے ایک تو ہم نے بتا لی آپ کو بتا دیا ہے اب باقی بھی میں بنا کے آپ کو ملتا ہوں یہ دوستو ہم نے ساری تاروں کے یہ بنانی ہے اس طرح کے ٹھیک ہے دوستو جب سے کوشش کریں آپ تھمبر لگی کہ ہم نے تو آپ کو عرضی دبتان ہے تو آپ کو کوشش کریں گا آپ کو تھمبر مل جائے نا تو بہت اچھا کام ہے آپ تھمبر جو نا اسے لگا لیں تاروں کو تو وہ بہت ہی بیسٹ آپ کو کام دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم آپ کو اسے آگے بتاتے ہیں یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو اس طرح اب ہم اس کے لگانا کو بتاتے ہیں ہم نے تاریں ساری مو بنا دیے تاروں کے صحیح ترکی ٹیپ اب ہم آپ کو لگانا بتائیں گے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا ہے جو اس کی ناب ہے وہ میری سیٹ پہ ہے تو ہم ہم نے سب سے پہلے اوپرے دو پوائنٹوں پر ایک میٹر کی ایک میٹر کے کنیکشن کرنا ہے جو ایک میٹر ہمارے پاس ہے اس کی مینے لگانا ہی ہم نے جو لین پیچھے لگانی اور نیوٹل آگے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی یہ ہے آپ نیوٹل پیچھے بھی کر سکتے ہیں اور لین آگے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک ہی طرح لگانے آپ نے یہاں آپ نے فیس لگایا تو یہاں بھی دوسرے گھر کی آؤٹ کا فیس بھی یہاں لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم لوگ جو ہے اس وقت ہم نے نیوٹل آگے کیا فیس بھی چھے کیا آپ کو بتا دیا تو ہم سب سے پہلے ایک میٹر کی سپلائی لگائیں گے پھر دوسری لگائیں گے پھر تیسری لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو پہلے سب سے پہلے ہم ایک میٹر کی لگائیں گے ہم نے جو لین پیچھے رہنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے پیچ ہم پیچ کس سے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے جو ہے اس کی اسی میٹر کی جو ایک میٹر کی دوسری وہ ہم نیوٹل جو ہے یہاں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو آگے یہ دوستو ہم نے لگا لی ہے یہ نیوٹل یہ فیس ہے یہ ایک میٹر کی سپلائی لگ گئی ہے اب ہم نے دوسری میٹر کی اس کے جو نیچے پوائنٹ وہ دوسری میٹر کی لگانے ہیں اب ہم نے جس آپ نے جنگو میں سے سپلائی دوسری میٹر کی یا آپ کا مجھکف یا آپ نے لگوانوز massage وہ یہاں اپنی لگانی ہے جس طرح ہم نے یہo لگایا یہاں challenged آپ یہاںinha بھی جہاں لگائیں گے یا دوسری میٹر کا فیس جو گھر میں دو میٹر لگے مرک comma face یہاں لگائیں گے دوستو بے ہم نے لوس کر لیا ہے اب ہم نے یہاں سے لگانا ہے سے دیکھیں ہیں یوں یہ ہم نے جنریٹر کا سمجھ لیں یا دوسری میٹر کی سپلائی کا فیس ہم نے لکھا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ اس کی نیوٹل جنریٹر کی یا دوسری میٹر کی نیوٹری ہو ہے آپ نے وہ نیوٹری ہم نے ساری آگے رکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ سپلائیل کرنی ہے پیچھ ہم نے اس کا روز کر لیا ہے اب ہم اس کی سپلائیل کریں گے دوسری سیٹ کی جو ایمیٹر کی لینڈ نیوٹل اور ہمیشہ بادی لینڈ جو کہتے ہیں فیس کو کہتے ہیں نیوٹل کہتے ہیں جس میں ہمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے دونوں سپلائی لگا لیے میٹر کی ایک میٹر کی سپلائی یہاں لگا لیے ہیں دوسری میٹرکس پر یہاں لگا لیے ہیں اب ہمارے پاس یہ پوائنٹ جو بچے ہیں وہ نیوٹری سیٹ کے بچے ہیں جہاں جم پہ رہا ہے یعنی کہ جہاں یہ پتری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے جو پتری کے یہ جگہیں ہیں یہاں ہم نے گھر کی سپلائیلیں لگانی ہے جس طرح ہم نے یہاں فیس لگا ہے تو اسی طرح گھر کا فیس جو یہاں لگیں گے جیسے ہم نے یہاں نیوٹل لگائی آگے اور یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کے دلے گھر کی تار نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس سپلائی ہے دوستو ٹھیک ہے ہم نے آج دوڑ پر بنا کے دلانے کے لیے آپ کو یہ نکال رکھی ہوئی ہے ہاں سپلائی تو ہامنا اب اس کی سپلائی جو ہے اندر اس سے ڈالیں گے نیچے دوسراکھ سے ڈالیں گے میں دو سراکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے سپلائیلیں نکال دیا اب ہم کیا کریں گے اس کے جو ہمارے یہ اسی طرح کے جو تاریں دو یہ ہیں ہمارے پاس پتری جو ہے پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ پیچھے رکھی بھی تو ہم اس کی لین کو پیچھے لگا دیں گے ٹھیک دوستو لگا گیا ہم نے تار کسلے نہیں ہے یہ میں ہم نے آجی طور پر لگا رہے ہیں تو ہم اس لئے بریق طور ہم نے لگائیں ہیں لیکن یہاں آپ گھر گھر پر کام ہے جو آپ کا تو ساتھ انتیس لگائیں سب چینجر پر یا تین انتیس لگائیں یہ میں تیس چھتر لگائی ہے کیونکہ میں نے آرزی طور پر لگائی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے تین انتیس یا سات انتیس مال کرنی ہے اس پر یہ نہیں دوستو ہم نیانے جو نظر آگیا ہے کوئی جو یو والی تارے ہیں پتری کے یو لگے میں جمپر لگے میں اس میں میں نے لگا دی گھر کس پلائی وہ یہ ہمارا دے لیں رکمبل تیار ہے دوستو اب ہم نے کیا کرنے سے دوستو اب ہم نے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو بکس کا اوپر ہیش ہے یہ ہے اس کا میں پیج نکار لوں کے گرنا جائیں تو یہ جو اس کا ہصا ہے وہ ہم نے اس کے دو جو پیج کے سراہ نظر آرہی ہیں آپ کو یہ ہم نے ایسا کر کے لگانا ہے اور یہ پیچوں کے اوپر یہ سراکھوں کے اندر اس کو یوں رکھنا ہے ہوں ٹھیک ہے دوستو اور آپ کو پیج کے سراہ نظر آ گئے ہیں مثل کہ اس کے سراہوں سے وہ چینجر سراح نظر آ رہیں گے اب ہم نے اس کے اوپر اس کی جو آپ کو درائی تھی میں نے اس کے اوپر آگے کے لیبل کی وجہ پتھری ہے وہ لگانی ہے دوستو یہ جو ہمارے مونگرام کی پتھری ہے ہم نے یہ اس کی مونگرام کی آگے کی کور ہے وہ ہم نے جو سب سے پہلے یہ علاہ جو ہے یہ علاہ ہم نے اتار لیا ہے پھر سب سے پہلے ہم نے یہ اس کے ساتھ کسن ہے تو جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا کہ سراح پہ آپ نے ایسے رہنا ایسا لیا کہ یوں اور یہ سراخ اور یہ جو مونوگرام یہ مونوگرام کی جو ہے پتری پٹس کی آیا ہے آگے کا کور اس کے اندر یہ سراخ اور یہ سراخ آپ سے پیش ڈال کے یہاں سے پیش ڈال کے آپ نے اس کا ساتھ قسن ہے ٹھیک ہے دوستوں ویڈیو پوری دیکھے کریں آپ ویڈیو سکپ کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے لگیں گی اور آپ کہیں گے کہ یار یہ سمجھا ہے نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو جو ہے essentially وہ سمجھ دیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یار وہ یہ تو سمجھ سمجھا ہے نہیں ہے تو آپ ویڈیو جو ہے پوری دیکھے کریں ٹھیک ہے دوستو دوستو ہم نے اس کے جو پیچ ہے وہ اس سے لگا لینے دیکھیں اب یہ ہم نے اس کے پیچ کسے ہیں تو یہ چینجر کے ساتھ میں جو ہے جسٹ ہوگی اس کی ساتھ فٹ ہوگیا ہم نے دوسٹ میرا پیش لگا لینے ایک لگا دیر ہم نے یہ بھی دوسٹ میراBE کسے لگا لینے ترضی ہے یہ پیش لگانے کے بعد fon policان کیا کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی جا کے اسی سراغ کے ساتھ ٹھٹ ہو جائے گا جب آپ اسے کسیں گے تو کیا دوستو ہم نے دونوں پیش لگا لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس جو یہ اس کا کور اگلا یہ وہ کور ہم نے یوں کو اس کے اپر لگا دینا اور یہ کلپ ہو جگہ آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں کلپ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو کلپ ہونے کے بعد یہ مکمل ہو گیا ہمارا اب ہم نے اس کو چینجر کو بند کرنا ہے اندر تو ہم نے اس کے تاروں کا بڑے ارام سے طریقے سے بند کرنا ہے آپ نے زور زمانہ زیادہ نہیں کرنی ہے کیونکہ تاریں زیادہ سمیں موٹی ہوتی ہیں اور جگہ چھوٹی ہوتی ہے تو آپ نے طریقے سے سے بند کر دینا دوستو ٹھیک ہے یہاں اور یہاں اس کے پیش لگانے آپ نے پیش لگانے کے بعد اس کو پھر اس کو آپ کو مچھلاک چیک کروں گا تو ہم اس کے پیش اس کے اندر لگاتے کریں گے ایک پیش یہاں لگے گا اور ایک پیش یہاں لگے گا اب ہر علاقے میں ہر جو کنٹری میں الگ الگ سے بکسیں ملتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہوں گے ساروں کے تو آپ نے غبرانا نہیں ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا ہے دوستو اب اس کی ہمیں اس کے لئے ناب لگا دیں گے گلی آگے والی ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری ناب لگی ہے ناب کے اپر ایک پیش ہوتا ہے اور پیش ہم اس کا کسیں گے تو دوستو کمٹس سلام لازمی کرے کریں کمٹس جو آپ کمٹس دیتے ہیں ہمارے کو ان باکس میں تو ہمیں آپ کو تو پیسے نہیں کیوں کرتے ہیں لیکن ہماری جو ہے حساس بھائی افضائی ہوتی ہے کہ کسی بھائی میری چلو ہماری ویڈیو پسند تو کییا اور اس میں کیا سکر رائے دی ہے تو ہمیں رائے کا بات سل دیتا ہے دوستو ہم نے یہ ناب کا پیش ہے وہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ناب کا پیش لگ گیا ہے تو صاحب ہم سپلائی جو اون کر کے آپ کو دہلاتے ہیں پیچھے ہم گریپ اون کریں گے دونوں اس کے بریکر اون کریں گے دوستو ہم سپلائی اون کر دی یہ پیچھے سے گریپ اون کر دی ہم نے امسی بی بریکر سینٹر میں ایک سپلائج چلے گی دوسری سپلائج چلے گی دوستو یہ ہم نے اون کیا ہے تو آپ کو بلا نظر نہیں آرہا لیکن میں آپ کو نا یہ لیڈ بن کر دلاتا ہوں کہ اندھیرے میں بدا چلے گا صحیح دوستو تو ہم نے مکمل کر لیا ہے دوستو تو یہ اس کے لیے یہ ڈی پی سے باہر لگتا ہے جو بڑی ڈی پی لگی اس کے اندر جگہ ہو تو یہ اسی طرح اس کے اندر بھی انسٹال ہوئیتا ہے دوستو ہمارا مکمل کرنکشن ہو گیا ہے تو ہم اس کو چلا کر چک رہیں گے تو یہ بلا جو ڈسٹرپ کر رہا تھا میں اس لیے بلک کا کلر چینج کر دیا جب سے کلر کر لگا دیا ہے کیونکہ اس کا کلر کا پتہ نہیں جائے رہا تھا وہ جو دوسرے کلر کا تھا ہم نے کلر گرین لگا دیا تو ہم آپ کو چلاؤں کر دیا ÄrOP طا ہے آپ کو اسے ون کریں گے اگر اسے بے ہم کریں گے تو اگر اس سے آپ کو کریں گے ہم ایک نمبر ہو گیا ہے خمال کے لئے دو سارے سیدھے کھٹا ہے اور اور پہلے والا آپ کو جائے گا اگر آپ جس کے گھر میں دو میٹر ہیں وہ اپنے ایک میٹر پر لگا سکتا ہے ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹر ڈبائیڈ ہو جائیں گے دونوں سیٹ پر یونٹ برابر چلیں گے ٹھیک ہے دوستو جس کے گھر میں ڈبل لیٹ ایک ایک گریٹ کی لیٹ ایک دوسرے گریٹ کی لیٹ یعنی دو ٹرانسٹرم کی لینوں تو یہ اس کے لیے بھی فائد ہے کہ ایک لیٹ آیا جاتی ہے دوسری لیٹ چلیتی ہے یہ تو یہ یہ وہاں بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اب ہم سینٹر میں سے کریں گے تو یہ اوف ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ اوف ہو گیا وہ اس کا کوئی اشیو نہیں ہے ٹیمبر نے جو ہے وہ پانچ سال اس کی لائف ہوتی ہے ٹائمنگ آٹومیٹک ہوتی ہے رلے چینجر اس کی بھی اتنی لائف ہے کہ پانچ سال یا آٹھ سال یا دس سال لائف ہے ان کی لائفیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری ویڈیو بنا کریں گا وہ ہنگا 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 چینجر پر جو اس کی میں ویڈیو آپ کو بندہ آگے دل ہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں بنا کے آپ کو چینجر کی ہی ویڈیو بتاؤں گا تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کمیٹ باکس میں ضرور اپنی ذائق اثار کریں اور کمیٹس کرتے کریں آپ کمیٹس کرنے کے آپ کو میں پہلی بتایا کہ آپ کو پیسے نہیں کٹتے ہیں میری حسنہ درائیوں کیا ہے تو تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کا پھر حاضر ہوں گا آپ کو خدمت میں تو جب تھا کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست آسیف سانے کو جیدہ دیں اللہ حافظ